السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں محمد راشد آپ دیکھ رہے ہیں راشد ملک یوٹیپ چینل آج جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں والے چیمپن کبز کا جو آج کولیفائر کہہ سکتے ہیں المنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں جو میں یہ تھا دوسرا میں یہ تھا پہلے کے پر میں ویڈیو نہیں بنا سکا میں کچھ مشروف تھا کو بتاتے ہیں جلو پہلے میچ میں جو ہے پینترز نے جیت حاصل کی تھی اور انہوں نے ہارایا تھا جی محمد رزوان کی ٹیم کو ٹھیک ہے جو کہ مارک خورج ان کا نام ہے اور حیرانی کی بات یہ کیونکہ فیورٹ ٹیم تھی ٹیورنامیٹ کی اور رزوان جو ہے اس طرح سے کیپٹنسی خیرہ ان کی کیپٹنسی مجھے بہت اچھی لگی تھی کیپٹنسی اچھی تھی بات وہ اس طرح سے پرفارم ان کی ٹیم اور وہ خود پرفارم نہیں کر بائے تو کافی ذریعی غلطیں کی تھی محمد رزوان کی ٹیم حاری اور شاداو خان پینترز کے کیپٹن جو ہے اچھی کیپٹنسی بھی دیکھی اور ان کے پلیئرز نے اچھا پرفارم کیا ساہی محیوب نے اچھا پرفارم کیا محمد حسنین نے اچھا پرفارم کیا جس کے وجہ سے وہ فائنل میں پہنچ کی محمد رزوان کے باس ایک اور چانس موجود ہے جو کہ پرسوالہ دن میچ ہے دیکھتے ہیں محمد رزوان فائنل کیلئے کوالیفائی کر پاتے ہیں یا نہیں آج ہم بات کریں گی جو دوسرے کوالیفائیر کے بارے میں جو لائنز ورسلس سٹیلینز کے بیچ میں تھا جو کہ بہت زیادہ چانسز تھے سٹیلینز کے جیتنے کے سٹیلینز پہلے یہ بتا دوں کہ وہ ہار چکا ہے حیرانی کی بات یہ سٹیلینز ہار چکا ہے اور مجھے یہ وہ کہتا ہے زین و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سپر سٹار ہیں بابر آزم شان مسود وہ اس میچ کے اندر اتنے امپورٹن میچ کے اندر نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے ڈیوٹی جو ہے وہ دینی تھی پاکستان کو سرف کرنا تھا وہ ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ کے ساتھ ہونے ہیں تو وہ اس کے لیے یہاں سے چلے گئے ہیں تو جس کی وجہ سے اسٹیلینز کی جو ٹیم تھی وہ کافی زیادہ کمزور نظر آئی حالانکہ آج لائنز کی ٹیم بھی کمزور تھی کیونکہ شاہن شاہ فریضی نے جو پچھلے مینج میں بے وکوفی کی تھی خود کو انجڑ کر آ رہی تھا خیر بشک وہ چلے جاتے ٹیسٹ میچ کیلئے بات خود کو انجڑ کر آیا تھا اس کی وجہ سے آج وہ لائنز کے کیپٹن نہیں تھی اور وہ جو ہے امام الحق نے کیپٹن سکے اور بہت زیادہ امپریس کیا مجھے امام الحق نے حالانکہ ان یہاں پہ کوئی ایکسپیریانٹ انٹرنیشنل کا ڈومیسٹک کا نہیں تھا ان کے پاس بہت زبر دس کیپٹن سے کی سب سے پہلے یار میچ کی آپ کا حالات بتا دیتے ہیں سب سے پہلے لائنز نے جو ہے بیٹنگ کی اور روحیل نظیر چار سکور بنا گیا اوٹ ہوئے امام الحق جو کیپٹن تھے تیسکور بنا سکے امیر یوسیف چار سکور بنا سکے یہاں محمد تہا نے بہت اچھی عرضی مدر آنا انہیں کیلئے 47 رنز دو چکے دو چکے 59 بالز کے اوپر انہیں میں بنایا اور اس کے بعد شارون سراج یہ بھی 38 سکور بنا گیا ان دونوں کی پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی بہت ہی وہ کہتے ہیں لائنز جو ہے تھوڑا سا آگے بہت زیادہ آگے تو نہیں کیسے تقریبا دو سو کے قریب پہنچا بٹ یہاں پہ آتے ہیں دو وہ لوگ دو سو سے نہیں تقریبا ڈیٹ سو کی رہے لیکن اس کے علاوہ جو دو لوگ آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے وہ ہے جی امیر یامین اور احمد دانیل جو کہ دونوں بولر ہیں آپ کہہ سکتے ہیں امیر یامین کو سارٹ ا وہ ایک آل راؤنڈر ہیں اچھا کھیلتے ہیں اچھی بال کرتے ہیں بٹ احمد دانیل بلکل بالنگ کرتے ہیں ان کو وہ آل راؤنڈر بھی نہیں مانے جاتے ہیں بٹ بہت زبردست ایننگ کے لئے رن آؤٹ ہوئے ویسے امیر یامین 46 رنز بنائے انہیں دو چکے تین چوکے اور ایٹی کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 57 بالنگ کے لئے بہت زبردست ایننگ کے لئے اس کے بعد جو ایننگ پسند ہے مجھے احمد دانیل کی جو کہ ناٹ آٹ رہے 65 رنز بنائے انہوں نے پانچ چکے دو چوکے مارے اور 59 بالنگ کے لئے 110 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ایک بالر اگر آپ کو اس طرح کی انہیں کھلوا کے لے جے اور وہ بھی پورے 50 آورز تک آپ کو لے جے آپ کے ٹیم کو لے جے جس کی وجہ سے لائنز کا سکور 265 263 بہت زبردست سکور بنا ٹھیک ہے اور لائنز ازی لی وہ کہتا ہے اس پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ یہاں سے میں جیت سکتا ہے پہلے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ لائنز تقریب میں 120-130 maximum 200 ہی بنا پائے گا لیکن بہت زبر اور دس ایکسٹر آرڈنیننگ کے لئے احمد دانیال نے آمر یامین نے جس کی وجہ سے 263 رنز بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں جنہوں عبید شاہ نے جی آج عبید شاہ کو موقع ملے ہے تین وکٹے لئے ہیں چھہلیس رنز دیئے ہیں دس آور میں اور جہانداد خان نے چھے آور کیے ہیں 35 رنز سات آور کیے جی زمان خان نے 35 رنز کوئی وکٹ نہیں دس آور کی آریز روز نے 57 رنز ایک وکٹ اور دو دو وکٹے لئے ہیں آدل امین اور ماز صداقت نے 35 رنز آ آدل امین نے دی اور 50 رنز دی ہیں جی صداقت نے تو یہ سمری تھی کہ اس کے بعد جی باری آتی ہے سٹیلینز کی جو کہ میں بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ سٹیلینز جیت تھے کیونکہ بالکل نئے پلئیرز تھے اللائنز کے اندر نہ کیپٹینسی کا وہ کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپیرینس تھا نہ آپ کی بولنگ میں اترے ایکسپیرینس نہ بیٹنگ ایکسپیرینس پہ اس کے بعد بھی اللائنز جو ہے وہ جیت چک ہے سٹیلینز سے جی اسٹیلینز لیکن یہ دونوں اس کو کنورٹ نہیں کر رہے کر سکے 50ز میں اور یہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد آدل امین آجیز زیرو کے اوپر آؤٹ ہو گئے 32 رنز حسین طلیت اور طیب تھا ہے ان دونے نے بہت اچھی ایننگز کے لیے ایک اچھی پارٹنرشیپ بیلٹ کی لیکن یہاں پہ یہ دونوں آؤٹ ہوئے 30 رنز اور 28 رنز کے اوپر حالانکہ یہاں ذہن کو چاہیئے تھا اپنی ٹیم کو مزید آ کے لے کے جاتے ہیں جیت کی طرف لے کے جاتے ہیں یا اب ایک سیٹ بیٹسمن کو آؤٹ ہونا نہیں بنتا اور فضول شاہد کھل کے آؤٹ ہونا نہیں بنتا اس کے بعد محمد حارس اور جہاداد خان محمد محسن سوری بہت اچھا ڈجمنٹ نوزہ رہا ہے 30 رنز بنایا انہوں نے بھی 30 رنز بنا گئے ایک ایمکانہ شاہد کھلنے کے چکر میں خوشدل شاہ سے آؤٹ ہو گئے اس کے بعد محمد حارس اور جہاداد خان نے 36 رنز ویسے بنائی ہیں اور محمد حارس نے 30 محمد حارس بھی 30 رنز بنا کی اس طرح کی شورٹس ماری ہیں اور اگر 30 ہی سکور بنانا تو آپ شروع میں جتنا آپ نے کلیبر دکھایا ہے نرف پہ کنٹرول کی ہے پریشر کو ہینڈل کی ہے تو آپ پہلے دو چار چھک کے چونکے مار گئے 30 رنز بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں ایٹ دی اینڈ بھی آپ نے وہی کی ہے تو محمد حارس کی یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہے اس کے بعد جہاداد خان بھی انتظار کرتے رہے کہ میں آہستہ آہستہ اچھے ہی ٹیم ضرور ماری جہاداد خان نے تقریباً میرے دو چھک کے مارے پٹ اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ریکوائیڈ تھا آج اس کے بعد سارے جی آرموس آؤٹ ہو گئے آرے سے اس آج زمان خان چھے اور عبید شاہ جو ناٹ آؤٹ رہے رن آؤٹ ہوئے ہیں جی جہاداد خان جو کہ لاسٹ آور کے اندر میرے خیال سے ان کو چاہیے تھا کہ یا تو سنگل نہ لیتے یا پھر دوسرا رن تھا ہی نہیں عبید شاہ مارتے تو ٹھیک ہے نہیں تو آؤٹ تھے ہی جی سیراج الدین نے ایک وکٹ دیا ہے چھالیس رنز دیا ہے دس آور چاری شیر چار آمر یامین نے کی ہے زیرو وکٹیں لیے ہیں جی اور ٹوئنٹی نائن رنز دیا ہے تین وکٹیں لیے ہیں احمد دانیال نے ففٹی نائن رنز دیا ہے اور جو کہ من آف دی میچ بھی آج قرار دیے جائیں گے کیونکہ بہت اچھی انگ بھی ساتھ کھی لیے تین وکٹیں لیے جی خوشدل شاہ نے فیصلہ کرم نے خوشدل شاہ کی بولے گا آج مجھے حد سے زیادہ پسند نہیں بیٹنگ میں وہ اتنا وہ کہتے ہیں نہیں کمال دکھا سکے لیکن تین وکٹیں کروشل مومنٹ بھی انہیں وکٹیں لی اور انہیں کھیلنے نہیں دیا بیٹسمن کو اور سب سے بہترین آج کیپٹینسی لگے جی مجھے امام الحق کی انہیں اپنے والرز کو بہت اچھا ایٹلائز کیا اور محمد حارس نرف پہ کنٹرول ضرور کیا بٹ ان کے بیٹرز جو تھے تیس سے اوپر ففٹی کو کی طرف نہیں لے کے جا سکے اپنے ٹیم کو میہش نہیں جیتوا سکے تو ان کی یہ بہت ہی زیادہ غلطی ہے کہ یا تو آپ آگے کچھ اچھا تیز کھیلنے لگ جائے یا پھر اگر آپ نے پریشر کو اینڈل کرے لی ہے تیس تک آپ سٹل ہوئی گئے تو آپ کو اس سے آگے جو ہے اس کو جیتنے کے اس میں لے کے جانا چاہیے وہاں پہ ایک فضول سی شورٹ کھیل کے آپ کو کسی بھی صورت آؤ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک بہت عجیب بات لگی مجھے سٹیلینز کی سٹیلینز کی مین ہارنے کی وجہ بابا رازم بھی رہے شان مسود بھی رہے کیونکہ اگر آج بابا رازم موجود ہوتے کھیل رہے تھے تو وہ ایزیلی یہ والا میچ جو ہے جیت سکتے تھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں رہے دیجئے گا کیسا آپ کو چیمپین ٹروفی کا یہ والا میچ لگا مجھے ویسے میچ میں بڑا مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا انٹرنیشنل قسم کا یہ میچ لگا لیکن میں جس ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا جی آج وہ میچ ہارے ہیں اسٹیلینز اگر آپ نے اتنی جلدی آؤٹ کر دیا تو ایک عام سے بولر جو کہ احمد آنیال کو آپ کو آؤٹ جلدی کر لینا چاہیے تھا اٹیکنگ تھوڑے سے آپ اپنے بولرز کو لے کے آتے تھے ٹھوڑی سی فیلڈ چینج کر لیتے تھا کہ وہ جلدی آؤٹ ہوتے اور اتنا سکور نہ منتا آپ ایزیلی جیت سکتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ والا اتنا سکور نہیں تھا جو چیز نہیں ہونا چاہیے تھا ایزیلی چیز ہو جانا چاہیے تھا یہ چیز نہیں ہو پایا کچھ کیپٹنسی میں غلطیاں کچھ فیلڈنگ میں غلطیاں اور بیٹنگ تو آج بلکل فلوپ ہوئی ہے اسٹریلیانز کی آپ ہر بندہ سکتے ہیں سیٹ ڈو ہے سیٹ ہوگے فضول شاٹ کھیلی اور آؤٹ ہوئے آپ بتائیے کہ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ کے سٹریم کو سپورٹ کر رہے تھے کیسا لگ آپ کو یہ میچ آیا کہ آپ اسٹریلیانز کو سپورٹ کر رہے تھے لائنز کو کر رہے تھے کونسے پلیئر وہ سپورٹ کر رہے تھے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سبکر کریں ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ویڈ